جی سٹورن سینٹر نوال سسٹم کا جو اگلا پارٹ ہے ہمارا جو آج ہم ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں that is midbrain midbrain کے اگر لوکیشن دیکھیں تو midbrain جو ہوتا ہے بچے پائے جاتا ہے between hindbrain اور forebrain ٹھیک ہے midbrain کا جو فنکشن ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے سنسری انفرمیشن ریسیف کرتا ہے اور سنس آرگن سے ریسیپٹر سے اور اسے ٹرانسفر کرتا ہے forebrain تک forebrain تک جب یہ ٹرانسفر کرتا ہے تو اس میں یہ کیا کرتا ہے اس میں selection کر کے modification کرتا ہے جو بھی information آگے ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے ہائر سینٹر تک اس کے علاوہ جو midbrain ہے وہ control کرتا ہے auditory reflexes and posture یہ ہماری position کو control کرتا ہے as well as جو ہم سنتے ہیں information audio information جو ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے control کرتا ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں اور ہم کس طرح اسے percept کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next دیکھئے گا next ہے ہمارے پاس hindbrain hindbrain بھی بولتے ہیں اسے pronunciation میں parts دیکھئے گا ذرا اس میں first one is medulla اور cerebrum and pons اگر آپ اس کو ترتیب سے رکھیں تو first part جو آتا ہے part وہ آتا ہے p pons next آتا ہے medulla اور third آتا ہے cerebrum تو اس کو p m c یعنی پنجاب medical college کے abbreviation سے بھی آپ کر سکتے ہو pons p m c p for pons m for medulla اور c for cerebrum اگر آپ اس کی location دیکھیں تو آپ کو pons top پہ نظر آ رہا ہے اس کے نیچے جو ہے آپ کو medulla نظر آ رہا ہے اور side پہ بالکل آپ کو mini brain نظر آ رہا ہے cerebrum کو mini brain بھی بولتے ہیں جی دیکھئے گا ذرا سب سے پہلے medulla oblegenta یہ spinal cord کے بلکل top پہ پائے جاتا ہے pons سے نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا function کیا ہوتا ہے یہ involuntary jaw reflexes ہوتے ہیں ہمارے ان کو control کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے کہ یہ ہماری breathing heart rate اور blood pressure کو control کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ دوسرے جو involuntary actions ہوتے ہیں ہماری body جو خود بخود perform کرتی ہیں ان میں آ جاتا ہے vomit آ جاتا ہے sneezing آ جاتا ہے coughing ویرا یہ اس کو بھی control کرتی ہیں medulla جی اس سے آگے دیکھئے گا ہمارے پاس ہے ساری بلم ہے اس کے بعد جو ہیں میڈولا ایک اور بہت important role play کر رہا ہوتا ہے جس میں جو information گزر رہی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری گزرتی ہے spinal cord سے brain تا تو spinal cord اور brain کے جو درمیان میں top of the spinal cord میڈولا پائے جاتا ہے تو میڈولا سے ہو کے گزرتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے information کے طور پر bridge کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے ساری بلم دیکھئے گا یہ میڈولا کے بلکل behind پائے جاتا ہے جیسے کہ آپ پیچھے diagram یہ دیکھیں یہ بلکل میڈولا سے پیچھے پائے جا رہا ہے اس کے بعد آگے دیکھئے گا function دیکھئے گا اس کے یہ بلکل میڈولا کے پیچھے پائے جاتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے coordinate کرتا ہے muscle movement کو آپ کا بتا ہے ہمارا skeletal muscle movement جو ہے اس میں proper coordination ہوتی ہے اور یہ ہمارا voluntary action ہوتا ہے اس لئے اس کو mini brain بھی کہتے ہیں اس کے بعد دیکھئے گا پونس دیکھئے گا یہ سب سے top of dip آیا جاتا ہے یعنی میڈولا کے اوپر پائے جاتا ہے پونس سب سے اوپر نیچے میڈولا اور اس سے آگے آپ کے cerebellum پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کا function ذرا دیکھئے گا یہ بھی ہمارے involuntary action میں جو ہے وہ assist کر رہا ہوتا ہے جیسے breathing وغیرہ جو ہمارے control میں نہیں ہوتی ہیں reflexes یہ ان کو control کر رہا ہوتا ہے اور یہ cerebellum spinal cord کے درمیان جو ہے connection کی طور پہ بھی act کر رہا یعنی یہ information جو ہے pass کر رہا ہوتا ہے کیونکہ میڈولا کے اوپر کا حصہ کیا ہوتا ہے پونس تو automatically spinal cord سے جو بھی information گزرتی ہے وہ پہلے کس کانس گزرے گی میڈولا سے وہ میڈولا سے آگے پونس سے گزرے گی then وہ ہائر سینٹر کی طرف جائے گی جی اس کے بعد آگے دیکھئے گا یہ ذرا دیکھئے گا spinal cord ہے spinal cord کا جو آپ کے ساتھ structure ہے وہ آپ discuss کریں گے تھوڑا سا اور اس کا function discuss کریں گے اگر آپ بالکل دیکھیں تو vertebral column کے اندر جو ہے آپ کو کیا ہماری کیا ہوتی ہے spinal cord ہوتی ہے اور vertebral column جو ہے وہ اس کو کیا کرتی ہے ہمیشہ protect کرتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں برین کے نیچے جو نیچے کی طرف stem جاری ہے لمبی سی یہ ایکچھلی کیا ہوتی ہے یہ آپ کی برین کی ایکسٹینشن ہوتی ہے spinal cord ایکچھلی برین کی ہی ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ دیبلر بندل آف نرب ہوتا ہے اور یہ میڈولاب لگنٹا سے آن وڈ آگے اس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پیچھے سے مو کرتا ہے آپ کی لور بیک کی طرف جاتا ہے اس کی لیندھ اگر دیکھے جائے تو نورمل یومنز میں 40 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ٹھیکنس جو ہے ورث جو ہوتی ہے وہ ایک پرسن کے اپنے تھم کے برابر ہوتی ہے پروٹیکشن میں اگر دیکھا جائے تو spinal cord جو ہوتی ہے وہ پروٹیکٹ سپائنل کارڈ کو پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالی نے جو سیسٹم رکھا ہوئے وہ ہے آپ کی ورٹیبرال کولم جس میں سپائنل کارڈ جو ہے وہ 100% جو ہے پروٹیکٹک وے میں پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سپائنل کارڈ کے اردگرد جو ہے وہ کیا پائی جاتی ہیں لائک برین 3 لیئرز آر میننجیز پائی جاتی ہیں جو آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے سپائنل کارڈ کو جی نیٹرینز پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں بلڈ اکسیجن پروائیڈ کر رہی تھے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بلڈ تین چیزیں اکسیجن بلڈ اور نیٹرینز پروائیڈ کرتے ہیں اس ورلہ پروٹیکشن جی اس کے بعد دیکھئے گا سپائنل کارڈ کی کمپوزیشن اور سٹرکچر دیکھئے گا سب سے پہلے جو ہے جو آٹو ریجن ہوتا ہے یہ بلڈ فلائی لائک ہوتا ہے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بھی آگی جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گے آگے جی اس کا آٹو ریجن جو ہوتا ہے وہ وائٹ میٹر سے مل کے بنا ہوتا ہے اور اس میں وائٹ میٹر میں جو ہے وہ ملینیٹیڈ ایکزونس ہوتے ہیں جبکہ سنٹر ریجن جو ہوتا ہے بلڈ سنٹر کے نال سے ٹھیک ہے سراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ گری میٹر سے مل کے بنا ہوتا ہے اور گری میٹر میں جو ہیں وہ سل بوڈیس پائی جاتی ہیں اور ملینیٹیڈ نیورونس پائی جاتے ہیں تو ڈیفرنس کیا جاتا ہے وائٹ میٹر اور گری میٹر میں ڈیفرنس کیا ہے بچے وائٹ میٹر میں کیا پائی جاتا ہے آپ کی ملینیٹیڈ ایکزونس پائی جاتے ہیں جبکہ گری میٹر میں آپ کی سال گوڈی سپاہ جاتی ہیں اور ملینائیٹی دین نیورون سپاہ جاتے ہیں جی ایک دیکھئے گا جی آپ کو سینٹر میں بٹرفلائی لائک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بہر ہال آری�ä جتنا ہے وہ سارے کا سارہ وائٹ میٹر ہے جیسے یہ وائٹ میٹر نظر آ رہے آپ کو اور انٹریل ایڈیا جو ہے وہ سارہ بٹرفلائی لائک جیسے جو ہے وہ کیا ہے آپ کا بچے وہ ہے گری میٹر اس کے بعد سپائنر نافز دیکھیں سپائنر نافز وہ نمز ہوتی ہیں جو آپ کی سپائنل کورٹ سے نکر رہی ہوتی ہیں وہ سارے کی سارے کیا کہلاتی ہیں سپائنل نمز کہلاتی ہیں ہماری بوڑی میں ہماری بوڑی میں 31 پیرز آف سپائنل کورٹ پائے جاتے ہیں اور یہ مکس نمز ہوتی ہیں ان میں سینسٹری اور موٹر نیروز دونوں ہوتی ہیں اس لئے ان کو مکس نمز بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے گا اس میں سے روٹس نکلتی ہیں دوسرے روٹ ہوتی ہیں جو دوسرے روٹ بولتے ہیں جو نیچے روٹ ہے نمز جی دوسرے روٹ دیکھیں دوسرے روٹ ہوتی ہے اس میں سینسری ایک زونز پھا جاتے ہیں یہ والی جو اوپر والی ہے سنسری پائے جاتے ہیں جبکہ جو نیچے والی ہوتی ہیں ان میں موٹر نیورونز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک گنگلیون بھی پائے جاتا ہے گنگلیون ایکشلی کیا ہوتے ہیں گنگلیون جو ہوتے ہیں بچے وہ ہوتے ہیں سال بوڈیز کا کلسٹر ہوتا ہے جس کے گردن بلگ پائے جاتا ہے اس کو کور کیا ہوتا ہے میمبرین اس کو ہم گنگلیون بولتے ہیں اس کے بعد venter root جوتی ہیں ان میں motor neurons کے جو ہیں وہ کیا پائے جاتے ہیں axons پائے جاتے ہیں ڈرسل میں کیا کیا پائے جاتے ہیں جی sensory axons پائے جاتے ہیں ganglion پائے جاتے ہیں اور cell bodies ganglion کے ساتھ cell bodies located ہوتی ہیں function دیکھیں گا یہ بہت important short question بھی ہے function دیکھیں گا یہ کیا کرتے ہیں nerve impulse کو اپنے اندر سے گزارتی ہے یعنی brain اپنے اندر سے spinal cord گزارتے ہوئے کہاں سے گزرے گی میڈولا سے پون سے اور then higher brain center کی طرف چلے جاتی ہے ٹھیک ہے یہ link کے طور پر ایکٹ کرتی ہے link mean connection کے طور پر ایکٹ کرتی ہے body parts میں اور brain کے درمیان اس کے علاوہ یہ coordinator کے طور پر بھی کام کرتی ہیں جیسے کہ simple reflexes ہمارا پاؤں یا ہماری ہاتھ میں کوئی نوگدہ چیز لگ جاتی ہے یا ہمارا ہاتھ کی hot object کو touch کرتا ہے تو ہم فوراں سے پیچھ کر لیتے ہیں تو invalent reaction جتنے ہوتے ہیں ان میں جو coordinator کے طور پر ایکٹ کرتی ہے یہ وہ spinal cord جو ہے وہ coordinator کے طور پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے کو پیچھ کرتی ہے